کہ یہ جو اسٹیابنشمنٹ ہے جب یہ اس طرح کی جو ہتھکنڈے استعمال کرتے ہیں لوگوں کو خوف زدہ کرنے کی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اندر سے خوف زدہ ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کتنا کرٹیسیزم ہو رہا ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ان کو کتنے خود سے آپ وہ باہر نکل کے دیکھیں آپ ان کو جھوٹے سروے کروانے پاڑ رہی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب ناظرین میرے ساتھ اس وقت پاکستان لاہور بار آپ کو پتا ہے پاکستان کی بلکہ بری سغیر کی ایک پرانی بار اس میں وائس پریزیڈنٹ اور یہ پہلی خاتون تھی ان کے ساتھ دوسری ان کی جو دو خواتین پاکستان میں ایک بڑے عرصے بعد جو ہے وہ اس پورے ٹینور میں اس عوضے پر پہنچیں بڑا دبنگ بولتی ہے ربیہ باجوا صاحبہ آپ نے ان کو بہت دفعہ ان کے کلپس سوشل میڈیا پر دیکھے ہیں انسانی حقوق کے حوالے سے جو لیگل کمپلیکسٹی ہیں اس وقت پاکستان اس وقت جو پاکستان میں انصاف آپ کو بتا ہے قانون اور آئین کی جس طرح دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں ان تمام معاملات پر ان کے سامنے کچھ سوالات رکھتے ہیں اور خاص طور پر وقلہ آپ کو پتا ہے پاکستان کا ایک ہمیشہ ایک بڑا پربکار اور ایک ایسے لوگ تھے جنہوں نے پاکستان بنانے میں قائد عظم محمدری جنابی ایک وقیر تھے تو آج وقلہ اس طرح پاکستان کے جو مسائل ہیں اس میں ایک ہرول دستے کا کردار کیوں نہیں ادا کرے بہت سارے ایسے سوالات ہیں تو میں ڈائریکٹ ان کے پاس جاتا ہوں ربیہ صاحب ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اپنے اپنا وقت دیا مصروف ہیں ظاہر ہے میں سمجھ سکتا ہوں وقلہ کی مصروفیت بہت زیادہ ہے ابھی آپ جو یہ ایک سرکس لگی ہوئی ہے میں تو اسے سرکس کھوں گا ماظرت کے ساتھ جو آئین اور انصاف کی انسانی حقوق کی جو دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں ایک غدر مچی ہوئی ہے دوسرے معنوں میں تقریبا پچھلے سولہ مہینوں سے خاص طور پر نو مہین کے بعد ایک دوسرا پاکستان نظر آ رہا ہے آپ بھی دیکھ رہی ہیں خاتون بھی ہیں تو ان سارے معاملات میں سب سے پہلے تو آپ بتائیں آپ کا اپنا ذاتی سٹانس کیا یہ جو ہو رہا ہے جی سلام علیکم دیکھیں بطور لائر بھی بطور ایکٹوویسٹ بھی اور خاص طور پر اس وقت جو باہر کی عدیدار ہوں جس کا ہمیشہ ایک رول رہا ہے پاکستان کے اندر بھال آپ کا بتا ہے گکلا کا بڑا رول رہا ہے رول of laws کی حوالے سے اور سویلین سوپرمیسی کی سٹرگل کے حوالے سے اگر میں اس کونٹیکس میں دیکھتے ہوں تو سورتیال پاکستان کے اندر انتہائی افسوسناک ہے ہمیں یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی کونسٹیٹیوشن جو ہے وہ پریکٹیکلی ایک سسپینڈیڈ ہے اور ہم نے ہماری سٹرگل بھی یہی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول of law اور کونسٹیٹیوشن سوپرمیسی ہو اب جو حلات ہمیں سامنے نظر آئے خاص طور پر نو مہی کے واقعات کے بعد تو اس کے اوپر مطبع سارے پاکستانیوں کو اور ہم سب کو بہت کشویش ہیں کیونکہ جو کیسیز ہیں کہ کیسیز پولیٹیکل لوگوں کے اوپر پہلے بھی بنتے رہے اگرچہ ہم یہی کہتے ہیں کہ نہیں بننے چاہیے تو لیکن اس وقت جو صورتحال یہ ہے وہ یہ ہے کہ بالکل ملک میں لگتا ہے کہ جیسے کوئی قانون نہیں ہے آپ جو دیکھیں کہ نو مہی کا واقعہ پہلے تو ہم یہی کہتے رہے کہ یہ ایک مشکوک واقع ہے ہمارا سٹینس یہ ہے میرا پرسنل بھی یہ ہے اور اس کے علاوہ ہمارا جو بکلا تنظیم میں ہے خاص طور پر بار اسوسییشنز جو ہیں انہوں نے سپریم کورٹ بار اسوسییشن نے بھی مطالبہ کیا ہماری لاہور آئی کورٹ بار اسوسییشن نے لاہور بار نے ہم سب نے مطالبہ یہ کیا کہ ان جو واقعات ہیں ان کا ایک جوڈیشل انکوائری کروائی جائے کیونکہ یہ جو واقعات کو بنیاد بنا کے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک لیڈرشپ کا رستہ رکھا جا رہا ہے جو اویسلی ہمیں لگ رہا ہے کہ ایک لیڈرشپ ہے دوسرا ایک پلیٹیکل پارٹی جو ہے اس کو دبایا جا رہا ہے تو اندر واقعات کو جواز بنا کے اس کے بعد آپ دیکھئے کہ اندر واقعات کے بنیاد پر جو نو مہی کے واقعات اور اس سے کنیکٹر جو واقعی دیگر آپ نے دیکھا کہ جو معاملات تھے کہ جس طرح خواتین کے ساتھ سلوک کیا گیا جس طرح جو سیاسی محسوس ہے اللہ جی وہ بہت alarming situation ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ دیکھئے عدالتوں کا جو رول ہے اس کے اوپر ہمیں بہت زیادہ تشویش بھی رہی ہم اس کا اظہار بھی کرتے تھے کبھی تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ بالکل عدالتیں بے بس ہیں جب ان پلیٹیکل لوگوں کے کیسز گئے سب سے پہلی بات تو یہ کہ بغیر کیسز کے بہت سارے لوگوں کو اٹھایا گیا جب وہ اپنے حیبیس پیٹیشنز کرتے تھے تو حیبیس پیٹیشنز کے بعد ان کے اوپر فیک ایف آئی آرز ڈال دی جاتی تھی جب وہ ایف آئی آرز کو پرسو کرتے تھے یا آپ دیکھئے کیسز کے اندر ریلیز ہوتے تھے تو ان کو ریلیز ہونے سے پہلے ہی باقی کیسزوں میں گرفتار کر لیا کبھی ایف آئی آر کے اوپر کبھی ایمکیوں کے آرڈرز نکلوا کے ایجیکٹیو آرڈر کے تحت جو پرسنل لیبرٹی سے ان کو کرٹیل کیا جائے تو یہ جو ساری صورتحال ہے ہمیں اس کے اوپر بہت افسوس ہے ہم لوگ عدالتوں میں پیش بھی ہو رہے ہیں پلٹیکل ورگرز کے لیے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالتوں کے اندر جب جد صاحبان ہے خاص طور پر نیچے ٹرائل کوٹس ایٹی سی کی جو کوٹس ہیں اس میں بہت سارے معاملات ایسے ہمیں سامنے نظر آئے کہ جن کے اوپر ہم کہنے بھی مجبور ہوئے کہ بلکل یوں لگتا ہے کہ جیسے پاکستان کے اندر ایک بنانا رپبلی کے اور پاکستان کے اندر کوئی قانون مزود نہیں بلکل صحیح اچھا بلا شبہ دیکھیں آپ تو امپارشل ہیں میں جانتا ہوں کیونکہ آپ کا تو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہے لیکن جو کیسز اظاہر ہیں پاکستان میں ہو رہے ہیں پاکستان کے مقبول تنین رہنماء ہیں سکر تمران خان بلا شبہ وہ تحریک انصاف سے ہیں لیکن جو کیسز آپ کے سامنے آتے ہیں ایسا لیگل اپنین جو ہوتا ہے ایسا لائر کے طور پر آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح سیکرٹ اوفیشل ایکٹ کے اوپر ان کے ساتھ جو معاملہ چل رہے ہیں کہ پہلے ڈیالا جیل کے اندر کیس کے لیے جج صاحب خود جا رہے ہیں ابو الحسنات صاحب پھر اب ان کو اپن ٹرائل کا آپ تو خرچے لیں فیصلہ نہ دے دیا لیکن اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی کہ یہ کیس جو ہے وہ بڑا اسے خفیہ ٹرائل بنایا جائے تو یہ ماضی میں بھی ہم نے دیکھا رشاہ میں ہوا بہت سارے موالک میں تو یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں ایسا لیگل ایکسپرٹ آپ کا اپنین کیا یہ کر کیا رہے ہیں سر دیکھیں یہ تو بڑی واضح صورتیال ہے اس وقت آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے انہی کیسز کے ٹرائل کے لیے پہلے ملٹری کورٹس بنائی جب دوسرا جیڈیشل سسٹم اگزسٹ کرتا ہے تو ملٹری کورٹس کی بلکل کوئی ضرورت نہیں لیکن جو میں سمجھتی ہیں اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پاس چونکہ ایک مشکوک واقعات ہے ان کی کوئی ہمیں حیثیت وہ نظر نہیں آتی کس طرح یہ واقعات ہوئے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ادھر کور کمانڈر ہاؤس اگر آپ کینٹ میں بھی داخل ہوں تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت مشکل ہے ادھر بڑی سرویلینز بھی ہے ادھر چیکنگ ہوتی ہے اور اس کے بعد جب کور کمانڈر ہاؤس میں کوئی تصور نہیں کر سکتا ہے کہ اس طرح کا واقعہ ہو تو اینیوے اس کے بعد یہ ملٹری کورٹس بنانے کا مقصد بھی یہی تھا جس کے اوپر ہم نے بھرکور آواز اٹھائی ہے جو بھی ہمارے جو پاکستان کے لائر لیگل فرٹرنیٹی ہے ہم نے یہی کہا ہے کہ اس کے ادھر ٹرائل کا مقصد بزاہر کی نظر آتا ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے اور چونکہ جو ملٹری ٹرائلز ہیں اس کے اندر ایویڈنس کا سٹینڈر گونی ہوتا جو ریکوائیڈ سٹینڈرڈز ہیں جو سیٹرل سٹینڈرڈز ہیں جن کے اوپر سزا یا کنوکشن ہو سکتی ہے تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ بغیر جسے کہتے ہیں کہ جیسے ایک بڑی آپ نے بات سنی ہوگی نہ اپیل ہے نہ وکیل ہے نہ دلیل ہے نہ اپیل ہے تو یہ اس طرح کی ڈالتے ہیں ان کو چاہیئے تھی انہوں نے پہلے وہ دالتے لگائیں اس کے بعد جب آپ نے قویسٹن کی اوپیشل سیکریٹ ایک یہ ایک بیسیکلی ایک کلونیل لاؤ ہے یہ تب کا لاؤ پری پارٹیشن یہ لاؤ تھا اور یہ اب ایک ازاد قوم کیلئے میں سمجھتی ہوں کہ بلکل اس طرح کی جو لیسکلیشن ہے وہ ہماری ایک جو انڈیپینڈنٹ ایک سوفرن سٹیٹ ہے اس کے شہریوں کے ساتھ اس طرح کی جو کلونیل لاؤ ان کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے دوسری بات یہ کہ اگر آپ سائیفر کیس کے اگر ہم بات کریں کہ جو سائیفر کیس ہے مجھے دکھ ہوتا ہے کہتے وقت کہ اس طرح جو یہ پاکستان کی ہسٹری بھری پڑی ہے پہلے آپ نے دیکھا کہ دلو فکار علی بھٹو کے ساتھ اس طرح انہوں نے کیا کہ ایک پاپلر لیڈرشپ کی ان کو راستے تھے اٹھانے کے لیے عدالتی جو سسٹم ہے اس کا سہارہ لیا گیا اب بھی ہمیں یوں ہی مطلب فیلنگ ہے ہماری کہ وہ اب بھی ریکسپلائٹ کر رہے ہیں بنیادی حقوق ہیں ایک سابق ہمارے وزیر آزم ہیں کوئی بھی وزیر آزم میں ملکہ میں اس کا اعترام کرتی ہوں ٹھیک ہے وہ لوگوں کے ووٹوں سے منتقب ہوتے ہیں اور اس وقت آپ یہ دیکھئے کہ جو ان کو سائفر کیس کے اندر پر سایا گیا اس کی کوئی حصیت قانونی بھی نظر نہیں آتی فیکچولی بھی ہمیں افسوس ہوتا ہے کہ کیا یہ کیس ہے آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر خود دیمارس کیا اس کے بعد نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر یہ اوپنی ڈسکس ہوتا رہا ٹی وی کے اوپر بھی آیا اور ادھر بھی وہی انہی چیزوں کو آلماسٹ مطلب سیکنڈ کیا پیش ایک پورا نیشنل سیکیورٹی کانسل کے اندر اس کے اوپر بات انہوں نے کہا یہ اس طرح کا واقعہ اس کے بہت حق تک انہوں نے اس کو سپورٹ کیا جو نیشنل سیکیورٹی پرائم منسٹر کا تھا اس وقت اس کے بعد آپ دیکھئے کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ غائب ہو گیا ہے پچھلے جو رانہ سناولہ صاحب کے جو فورمر ہمارے انٹیئرل منسٹر تھے انہوں نے خود کہا کہ یہ ریکارڈ کے اندر موجود ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس طرف اشارہ کرتی ہیں بلکہ بڑے واضح طور پر کہتی ہیں کہ اس کے اندر کوئی حقیقت نہیں اور ایک پرائم منسٹر کو پھر ایک اس نظام کی طرف لے جایا جا رہا ہے کہ جو غیر انسانی ہیں جس کی کوئی کونسٹیوشنل جو اس کی سپورٹ نہیں ہے اور ایک کلونیل لاؤ کی نظر دوسرے پرائم منسٹر کو چڑھایا جا رہا ہے دوسری بات آپ نے کی جو دوسری بات یہ ہے کہ یہ پھر اس چیز کو خفیہ رکھنا چاہتے ہیں کہ اصل جو ذمہ دار اگر کوئی ہے تو یہ ان کو چھپانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتے ہیں اس کا بلکل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے جو ابھی آپ میں بات کی آج جو فیصلہ آیا ہے وہ آیا ہے to the extent of بیل پٹیشن کہ جو بیل جو ہے وہ اوپن لی سنی جائے گی ٹھیک ہے ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں دیکھیں ہم سمجھتے ہیں کہ ٹرائل بھی جو ہے اس کو اوپن ہونا چاہیے بلکل صحیح آپ نے بڑی اہم باتیں کی ہیں اس میں لوگوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی اچھا اس میں ساتھ ابھی جو ججز کا کردار ہے ابھی ہم نے دیکھا جج آمیر فاروق صاحب ہیں اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ان کے پاس کوئی دس کے قریب فیصلے پڑے ہوئے ہیں وہ ان کی جوریسڈکشن میں بھی نہیں آتا توشہ خانہ کا کیس ہے جو کیس ان کے پاس جاتا ہے وہ اسے فیصلہ محفوظ کر کے بٹا لیتے ہیں اب یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر وہ ان کیسز کا یہ فیصلہ کر دیتے یہ پھر شاید سپریم کورٹ جا سکتے تو ایویڈنس بھی نہ ہونے کے باوجود ججز کا کردار بھی مشکوب تو ایسی صورتحال میں قانون کیا کہتا ہے کہ جب آپ کے ججز یہ چیز اس طرح کے دوسرے مالوں میں بارداد کر رہے ہوں تو پھر یہاں پہ جو آپ کے محکل ایک کلائنٹس ہیں وہ لوگ کیا کریں دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی اہم نویت کا کیس ہے کہ جب ججز صاحب کو یہ پتا چلا ہے کیونکہ مران خان صاحب کے جو گکلا صاحبان ہے انہوں نے اس چیز کے اپنی ریترویشن شوکی اور جو بھی ان کا تھا میں یہ نہیں کہہتی کہ وہ مطلب دروستہ یا غلطہ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان کو ریکیوز کرنا چاہیے میں سمجھتا ہوں کہ جج صاحب کو چاہیے کہ وہ یہ کیسز نہ سنیں کیونکہ جو فیر ٹرائل اس کے بنیادی تقاضہ بھی یہ کہ فیر ان انڈیپینڈنٹ ٹرائل ہونا چاہیے اور مطلب جو کوٹ ہے وہ بھی انڈیپینڈنٹ ہو اور اس کو فیرنس کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو آپ کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اور ان کے پاس اس طرح کی جو بھی ان کے پاس اس کے پیچھے جو بھی ریزننگ ہے وہ ٹھیک ہے مطلب وہ ٹرائل کر رہے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں وہ سوری پیش ہو رہے ہیں اور وہ محسوس کرتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ان جج صاحب کو وہ کیس نہیں سننے جو ان کے انڈان خان صاحب کے کیسز ہیں وہ جج صاحب کو نہیں سننے چاہیے بلکل آپ کو کیا لگتا ہے یہ ججز کیوں مطلب ایسا کر رہے ہیں کون اس طرح کروا رہے ہیں دیکھیں کون کروا رہا والی بات جو ہے وہ تو آپ کو نظر آئی رہی ہے کہ جو ہمارا پورا سسٹم ہے پاکستان کا میں اس میں جوڈیشل سسٹم بھی آ جاتا ہے اس میں پولٹیکل سسٹم بھی آتا ہے جیسے رات و رات حکومتیں ختم کی جاتی ہیں جس طرح رات عدالتیں کھلتی ہیں جس طرح فیصلے آتے ہیں تو یہ لوگوں کا جو دن با دن پاکستان کے اندر جو نظام ہے اس کے اوپر ستمات اُٹھتا جا رہے ہیں اور یہ ذمہ داری جو ہماری اداروں کی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے وقار کو اپنی تقریم کو رسٹور کرنا ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی چاہیے کہ اب یہ 21 سدھی ہے آپ کا ڈیجیٹل ہی رہا ہے اس میں اس طرح کی باتیں نہیں چل سکتی ہیں اور لوگوں کے اندر وہ اپنے نفرت کو بڑھا رہے ہیں اور اگر وہ آئین اور کہ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر ترقی کرنی ہے تو اس کے اندر جمہوریت ہونی چاہیے اور جمہوریت کا مطلب صرف یہ نہیں کہ کوئی پارلیمان آکے بیٹھ گئے جمہوریت آگئی جمہوریت ایک سپیرٹ ہوتی ہے وہ سپیرٹ کے ساتھ تمام ادارے جو ہیں ان کو اپنے دائرے میں رہتے ہیں جو ٹریکاٹمی آف پاور کا کونسیپٹ ہے ہر دارے کو اس کے اندر کام کرنا چاہیے اور جو ہمارے یہ جو غیر جمہوری قوت ہیں پاکستان کے اندر ان کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کا احساس کریں کیونکہ پاکستان کے اندر بہت تباہی مچھکی ہے پاکستان کے لوگوں میں بھی اویرنس آگی ہے ٹھیک ہے ابھی مطلب اس طرح آپ کو شاید نظر نہیں آرہا لوگوں کے اوپر جبر بہت زیادہ کیا گیا ہے لوگوں کو تھریٹ بہت کیا جا رہا ہے پاکستانی سوسائیٹی کو بہت دیر سے زیاہ کے بعد پاکستانی سوسائیٹی کو ڈی پولیٹی سائز کیا گیا آپ یہ دیکھیں نہ ٹریڈ یونینز ہیں نہ طلبہ یونینز کو بڑھنے دیا ایون جو سیاسی جماعتیں ان کو بھی پندرنے دیا اس میں اسٹیابیشمنٹ کا بھی قصور ہے اور میں اکراس دی بورڈ سمجھ کیوں کہ تمام پلیٹیکل پارٹیز کا بھی قصور ہے لیکن اب وہ وقت آگے ایک ڈیفائننگ مومنٹ ہے پاکستان کی سالمیت کو خطر ہے اگر پاکستان کے اندر آئین اور قانون نہیں ہوگا اگر پاکستان کی ریاست بنیادی انسانی حقوق کا تحفظ نہیں کرے گی تو یہ نفرتیں بڑھ کے ان نفرتوں کے ساتھ ملک نہیں چل سکتا ترقی تو دور کی با آپ نے بہت سارے اداروں کا ذکر کیا ہے ابھی ماضی میں ہم نے دیکھا کہ وکلا ایک بہت بڑی طاقت تھی انہوں نے اپنی طاقت شو بھی کی جب چیف جسٹس افتخار چودری کا معاملہ تھا ان کو رسٹور کرنا تھا ایک تصویر آئی تھی بالوں سے پکڑنے ہی آپ لوگ نے پورا پاکستان ہلا دیا سب مشرف صاحب کو وردی اترنے تھا کوئی سارا معاملہ چلتا رہا لیکن اس دفعہ لگتا ہے کہ وکلا یا تو تقسیم ہیں یا آپ کے اندر بھی کچھ ایسی میں تو صاف بات کروں کالی بھیڑے موجود ہیں یا کچھ پیڑ لوگ ہیں اب اس کی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ انصاف اور قانون اور آئین کے ساتھ جو کھلوار ہو رہا ہے اس پر ان کی طرف سے کوئی رییکشن نظر نہیں آ رہا جس طرح لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے اس قانون کو بچانا ہے آپ ایک ملکہ بڑا پارفل جو ایک انسٹیٹیوٹ ہے تو آپ لوگوں کی طرف سے کیا آپ کی بارز جو ہیں یہ اس وقت ڈیوائیڈ ہیں کیا مسئلہ کیا ہے کیوں آپ کیا یہ پلٹیکل وجہ سے آپ نہیں آ رہے ہیں یہ کیا مسئلہ کیا ہے اچھا سید یہ دیکھیں جو آپ نے کیا یہ ایک پورا ایک اس کے اوپر خیسیز ہے میں ایک جملے میں بات نہیں کروں گی اس میں اگر آپ چلے جائیں بکلا تحریک میں تو دوزار سات کی بات ہے تقریباً آپ پندرہ سولہ سال ہو رہے ہیں اس کو اچھا اس کے بعد آپ دیکھیں کہ سوسائیٹی کے اندر بہت سارا ڈیکلائن بھی آیا کیونکہ کونسٹینٹلی پاکستانی سوسائیٹی میں آپ کو کہہ رہی ہے کہ ڈیکلائن کی طرف جا رہی ہے غیر جمہوری قوتوں نے پنت میں نہیں دیا داروں کو سیاسی جمعتوں کے جو قائدین ہیں وہ بھی ذمہ دار ہیں اب آپ دیکھیں اس وقت جو معاملہ تھا وہ براہ راستے ہمارے اوپر اٹیک تھا مطلب ایک judicial سسٹم کے اوپر بھکلا کے اوپر ہم سمجھتے تھے کہ اس طرح ڈیکٹیٹرشپ جو تھی اس نے ہمارے چیف جسٹس پاکستان جو تے ان کو بالوں سے پکڑا یا ان کو سیک کیا یا جو بھی وہ نہیں کر سکتے تھے اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا کہ اس وقت بھی ساری جو پاکستان کی پلٹیکل ایڈرشپ کی وہ اگر کوئی دارہ مزامت کر سکتے تو وہ بھکلا ہیں کیونکہ ہماری سٹرگل کی بہت بڑی ہسٹری ہے کالی بیڑے جو ہے وہ ظاہری باتیں ہر جگہ موجود ہوتی ہیں آج بھی موجود ہے باہر کے اندر اس کے بعد اسٹیبیشمنٹ میں باہر میں بہت سارے مطلب ہمارے پیسہ بھی باہر کے اندر لگا کالی بیڑوں کے اوپر سارے بھکلا کے اوپرنی میں کہری اور باہر کے ڈوین پیدا بھی کی گئی لیکن اگر اگر ہم آج کی بات کرتے ہیں تو میں یہ سمجھ کیا ہوں کہ جو جنرلی بھکلا ہے پورے پاکستان کے بھی آپ نے دیکھا کہ بھکلا کنونشن ہوا تمام بھکلا جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر متحد ہیں وہ اس چیز کے اوپر اکٹھے ہیں کہ پاکستان کے اندر رول آف لاؤ ہونا چاہیے اور سوپرمیسی ہونے چاہیے ہم لوگ آپ شروع کر دی ہیں ہم لوگ انہیں باہر آکے ہم لوگ لیٹ کر رہے ہیں ہم لوگ رہے کل بھی نکالیں گے ہمارا ہوس بھی ہوتا ہے اور انشاءاللہ یہ جو موومنٹ ہے اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ میں بلکہ اپیل کروں گی کہ پاکستان کے اندر تو سیول سوسائٹی ہے خاص طور پر سٹوڈنٹس ہیں اور جو باقی پلٹیکل لوگ ہیں تمام پارٹیز کہ میں کسی ایک پارٹی کے بات نہیں کر رہی اگر آج ایک پارٹی کا وقت آیا ہے تو کل کو دوسری کے اوپر بھی آ سکتا ہے تو ان کو چاہیے کہ ان کے لئے سب سے بڑا چیلنج ہے کہ جو غیر جمہوری کوتے ہیں ان کو اس نظام سے باہر کرنا ہے تو اس کے لئے ہر جمہوریت پسند ہر آئین پسند کی ذمہ داری ہے کہ وہ نکلے اور اپنی آواز اٹھائے پھر دوسری بار میں پھر تمہارا اشارہ کروں گے آپ کے طرف اس اسیو کی طرف کہ اگر آپ یہ بات کرتے ہیں کہ پی ٹی آئی کی کیونکہ اس وقت جو کرائیسیز ہے وہ اس میں زیادہ تر تو ساتھی ہمارے کرائیسیز کے اندر وہ پی ٹی آئی سے ریلیٹیڈ لوگ ہیں اور تو میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ پارٹیوں کے اندر ہاتھ سارے جو پی ٹی آئی نے ووٹر بھی پیدا کیا پی ٹی آئی نے سپورٹر بھی پیدا کیا لیکن ابھی شاید اس طرح کارکنوں کی پلٹیکل تربیت نہیں ہے لیکن اس میں گھبرانا نہیں چاہیے میں ان کو بھی یہ پیغام دوں گی کہ جب کرائیسیز آتی ہیں سیاسی جماعتوں کے اندر تو سیاسی جماعتیں ان سے کندن بن کے نکلتی ہیں اب یہ سبق حاصل کرنا اب یہ ہم انتہاں لانگ رن دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی کتنا سبق حاصل کرتی ہے کیا وہ باقی جماعتوں کی طرح کمپرومائزز کی سیاست کرے گی یا وہ آج سٹینڈ لے گی کوئی بات نہیں اقتدار میں ملتا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں کوئی لقصان ہوتا ہے لیکن اگر وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کے نظام کو جارت دلانی ہے پاکستان کے نظام کو آزاد کرنا ہے تو ان کو سٹینڈ لینا پڑے گا جہاں تک بغلا کی تحریک کا تعلق ہے ہم پھر اپنے ساتھیوں کے ساتھ مفلسل رابطے کے اندر ہیں ہم لوگ مختلف باز کے اندر بھی رابطہ کر رہے ہیں آپ دیکھیں گے آگے کہ انشاءاللہ اللہ جو رول آف لاغ کی سٹرگل ہے اس کے اندر ہمارے ساتھی جو ہیں اور سوپرمیسی کے لیے آپ دیکھیں دو بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو ایک تو یہ انتخابات بر وقت یہ ہمارا concern نہیں کونسی سیاسی جماعت آتی ہے کونسی نہیں آتی جو آئے گی ہم اس کا اعترام کریں گے لیکن فری ان فری ایلیکشنز ہونے چاہیے جو بنیادی آئینی ایک تقازہ ہے صرف ایلیکشنز میں فری ان فریر ایلیکشنز اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ لیول پلینگ فیل ملنی چاہیے اور وہ اپنی کیمپین تمام سیاسی جماعتیں کراس تی بور اپنی کیمپین کرسکے اوپن لی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو اس کے بات جو ملٹری ٹرائلز کی بات ہے یہ بھی ایک بہت بڑا امتحان ہے یہ جوڑیشری کا بھی امتحان ہے اس وقت ہمارے چیف جسز کازی فائز جسا جو ہیں ہم ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ جو باقی اس طرح کے معاملات ہمیں بلکہ اب نظر آنا شکر ہے کچھ چیزوں کے پر وقت سایا جا رہا ہے تو ہم ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ جل دی پاکستان کے اندر جو جمہوری نظام ہے اس کی ریسٹوریشن کے لیے اپنا جو آئینی کردار ہے وہ ادا کریں گے پاکستان میں الیکشن کے بروقت انکار کو جتینی بنائیں گے اور اس کے ساتھ جو ملٹری کوٹس والا کیس پینڈنگ ہے وہ ہم نے مطلب سپریم کورٹ بار کی پیٹیشنز پی ہیں اس میں ہماری جو سر براہ میں پیٹیشن کی ہے وہ بھی پینڈنگ ہے اور بھی بہت ساری تو جل فیصلہ کرے گی تو اس طرح پاکستان کے اندر جب یہ محول نظر آئے گا یہ عدلیہ کی ذمہ داری کہ وہ خوف کی تضار کو ختم کرے چلے وہ پارٹی تو تحریکل صاحب گھبرائی یا نہ گھبرائی لیکن اس وقت جو سیچویشن ہے تقریباً تیس سے چالیس ہزار ورکرز ان کے اس وقت جو پارٹی کے کلیم ہے اور مسنگ پرسن سپیشلی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا جو عثمان ڈار اس کے ساتھ کیا ہوا اس کے بھائی کی کل ایک سٹیٹمنٹ بھی آئی اس کا بیان آیا کہ کس طرح اسے اغواہ کیا گیا پھر مارا بھی کیا تشدد بھی کیا گیا اور پھر اس کے علاوہ شیخ رشید ہے آرٹ طرح فیڈرل منسٹر بنے ہوئے ہیں فرخوی بہت سر ایسے لوگ ہیں ان کے جو بلکل مسنگ ہیں مطلب ان کا عدالتوں میں نہیں لیا جا رہا اب عدالتوں میں لانے کی زہمت ہی سر ایسے پر ہم آگے آپ مطلب آپ آپ مل موقع بار اسوشییشن ہیں آپ آپ بھائی بھائی آپ نے دیکھا سپریم کوئی بار اسوشییشن نے پورے پاکستان کے بھوکلا سے کٹھا کرکے اسلام بات بہت بڑا کنوینشن کیا تھا اپ ایک 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 بھوکلا تحریک محول تھا اور ہم خود بھی جو ایک محول تھے اس سے زیادہ ہمیں ریسپونس ملا اور ایک عنارہ تھا کہ وی 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 سوپرمیسی اور بہت زبردست قسم کا چارج محول تھا اس کے بعد ہم لوگ نے فیصلہ کیا ہر تھرستے کو ہم نے ریکویس خود بھی ہوس بہت بہت سیچویشن ہے پاکستان میں ابھی امران ریاض سلسلہ دیکھا میں کہتے ہم کہ ان کے ریلیز ہونے کے بعد ہم زیادہ تشویش ہے ہم سمجھتے کہ مسئلہ اب شروع ختم نہیں ہوا اور یہ بریادی ذمہ داری جو ہے یہ آپ کی جوڑیشری کی ہے اب ہم یہ دیکھتے جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جوڑیشری تو ہے وہ اس طرح اپنا کردار ادا نہیں کر سکی جو اس کی ایک ذمہ داری تھی اس وجہ سے خوف اور حراس کی فضاء تھی اس کو ختم نہیں کر سکے اور وہ بڑھتی چلی گئی جس کی وجہ سے پولیٹیکل پروسس جو تھا وہ ایفیکٹ بھی ہوا جو بنیادی کونک تھے وہ بھی متاثر ہوئے جہاں تک تلوک ہے کہ ہمیں کیا کرنے اس میں میں پھر یہی کہوں گی کہ اس میں ہر فرد کا کردار ہے صرف وقلا کا نہیں وقلا نہ پیچھے ہٹیں نہ آگے ہٹیں گے اور میں بڑی ذمہ داری سے آپ کہتی بطور نائب صدر ہائی کوٹ بار میں کہتی ہماری طرف سے یہ معاملات ہم اپنی سٹرگل کو بھرپور طریقے سے آگے لے جائیں گے اس کے پر کوئی سمجھ ہوتا نہیں ہوگا لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتی کرتے ہیں لوگ کو خوف زدہ کرنے کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان سے خوب خوف زدہ ہے آج آپ دیکھ لیں کہ ان کے اوپر کتنا criticism ہو رہے ہے آج رہے کتے فکر ہے کہ یہ کرنا پڑ ہے اور ایک وقت ہوتا تھا کہ پوری قوم گھڑی ہوتی تھی ان کے عزت پھر بھی لوگ کرتے تھے لیکن آپ یہ ساری چیزیں ایک سپوز ہوتی جا رہی رہی ہیں اور پاکستان کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نہیں چل سکتے آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان چھوڑنے کی بات کرتے پہلے ایسا نہیں تھا پہلے میوسی کبھی نہیں تھی تو اس وقت جو میوسی پیدا ہوئی ہے سماج کے اندر وہ ہم سب نے مل جول کے اس کا مقابلہ کریں گے اور یہ پاکستان ہمارا ملک ہے اور ہم نے اس کے لیے اپنا ملک کو بچانا ہے کسی اور کا ملک نہیں ہے ہمارے باؤج دار کا خون ہے اس ملک اندر ہم بڑا بھرپور رول ہے ان کو بھرپور رول ہے کہ آپ نے جیسے آپ آواز اٹھا رہے ہیں اس سے زیادہ آواز اٹھائیں جو پاکستان میں آپ کے ساتھی ہیں آپ ان سے کہیں ہماری جو موکلہ موزمنٹ ہے ہر تھرستے کو ہم ریلی بھی نکالتے ہم ہوس بھی کرتے ہیں ایک پورامل پروٹیسٹ ہے اس پورامل پروٹیسٹ کے زمین میں اپنے آواز اٹھائیں بڑے طریقے اتجاز کے وہ طریقے بھی ڈاک کریں آگے لیکن ہم کانون اور آئین کے دارے میں رہ کر ہم یہ چاہیں کہ آئین غیر فال ہے آئین جو فال اور اس ہمیں سب کی مدد کی ضرور بہت 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 شکریہ آپ کا اپنا قیمتی وقت دیا اور آپ نے بڑی بات لوگوں کو بتائی میں آپ بہت شکریہ آپ شکریہ آپ شکریہ 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 شکریہ